مر رب کون ہے سآل نہ ہو کوئی بندہ کونے پائی اس کو لو پوچھ رہے ہیں اس ساڑے کو لو پوچھ رہے ہیں اس ساڑے تو سوال کر رہے ہیں اس ساڑے تو سوال کر رہے ہیں فکال اللہ کر اما تعلیم اعظام رب العطاب خلیفت و خلیفت و رسول اللہ و سیانیاں نیاں و نبی دیار عمر لیٹے ہو رہی تو فکال اللہ کر توجہ رکھنی ہے بعد میں باد میں دوسرا اس کو کہتے ہیں کریے کہ کریے کہ تو اس کو کہتے ہیں داو اللہ حال ہی اوہ بھائی اس کو اپنے حال پہ رہنے دے چل دور چلیے اتھے ساڑی دال کوئی نہیں گل نہیں آئے آئے اس طرح نہیں نہیں جوین کے گلام ہو گئے جوین کے جوین کے گلام ہو گئے جوین کے گلام ہو گئے زمانے بھرکے امام ہو گئے زمانے بھرکے تو تو عالم پر رکھ میں قبر میں جا کر روح سے جسم کا رشتہ چھڑ جاتا ہے پر سب کا برابر نہیں کوئی وہ آتے ہیں کہ جن کو ڈنڈے پر رہے ہوتے ہیں اور کوئی وہ آتے ہیں کہ جو ڈنڈے پرسانے والوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سوڑا اپنا سب دیتے سے بتاؤ تم کون ہو اور عدت موقع مدد سے تیلی آپ فرماتے ہیں جو زندگی میں حضور کے ساتھ وفا کرے آخری بات ہے بھئی میسیج اجڑا زندگی بچے حضور نال وفا کرے جو زندگی میں حضور سے وفا کرے اس کی قبر زندہ ہو جاتا ہے فقد اہی اللہ قبورهم اللہ ان کی قبریں زندہ کر دیتا ہے اے نبیان قبران کے میں زندہ ہو دیا یہ جواب عاشق مصطفی سیدی امام محمد غزا اور ایک بات یاد رکھو بریلوی کوئی مسلک نہیں ہوتا ہے بندے بڑھا کرو اپنا تارو بریلوی مسلک ہے میرا میرا تیرا مسلک اہل سنت بریلوی بریلوی اماری محبت کی نسبت ہے بریلوی اماری محبت کی اصل میں احمد رضا نے مسلک کا کام ہی اتنا کیا جب احمد رضا بولو سنی ذہن میں آتا ہے سنی بولو احمد رضا ذہن میں آتا ہے یہ بات سمجھ آری تو ہم سنی ہیں اونچہ بول کون ہے اور سنی کی دو نشانییں ہوتی ہیں سنی بے عدب بھی نہیں ہوتا سنی اونچہ بول سنی بے عدب بھی نہیں ہوتا اور سنی بے مرغتہ بے محبتہ بھی نہیں ہوتا سنی کی دو نشانییں سنی عدب والا بھی ہوتا ہے اور سنی محبت والا بھی ہوتا ہے اور یہ محبتی ہوتی ہے کون کسی کے لیے زندگی دیتا ہے کون کسی کے لیے جانے قربان کرتا ہے آئے آئے یہ کوئی پیار وفا کے جذبے ہوتے ہیں کہ ممتاز قادری میدان میں آ جاتے ہیں درنا چکڑا عیدت نہیں نہیں عجیب یہ کچھ نہ کچھ نہ اکھیاں ہیں یہ نہیں یہ نہیں بات سنو بندہ بزدل ہو نہ اللہ کو پیارا لگتے ہیں نہ نبی کو پیارا لگتے ہیں بندہ دھلیر ہو رب کو بھی پیارا ہوتے ہیں مصطفیٰ کو بھی پیارا ہوتا ہے عجیب یہ کچھ کچھ جڑے نہیں یہ ٹیم زیادہ ہوئے نیندر آئی پہی نہیں نہیں آئی تا پھر چہرہ بارنکوں کے ہمیں التجا آجی صاحب توسی کوئی خفہ ہوئے پہلے بڑے نارے ماردے سوہن کی ہویا ہے توسی توسی اے نکلے آجی صاحب بسم اللہ درہا ہمیں ایتی چا لے اے آپ ہیں اتابا اے بھی کچھ جڑتا اے میرے سکھ آجی صاحب اے بھی کچھ جڑتا اور چھے لے چھے لے امیر دنیا ہمیں ہیں مدفع ہمیں ہیں مدفع ہمیں ہیں مدفع ہمیں ہیں مدفع پاپے سید لگرہ نعرہِ تقیر نعرہِ رسول نعرہِ حردن نعرہِ تقیر نعرہِ گوہ ہاں نے آلیا ٹھوڑا شریف اسلام ایسے نہیں اسلام ممتاز حسین قادری اور یہ حکومت آنکھیں کھوڑ لے ایجنسیاں دے ٹھوڑتے ہر جائی ہوندے لے وہ بھائی ہر جائے گوہتے ہیں تو وہ یہ لکھیں یہ خبر دیں کہ انہاستانیہ جتے مکھی مچھر بھی لوگ بڑے ڈرڈر کے مال انہاستانیہ تو جتے ممتاز قادری دیا مائیتا ہوں تنواز شریف تو شباز شریف سائیوان کہ اگے توڑے مون القالق بہت ملے گئی ہے کہ تسان سپریم کوڑ جو دیشتگرد کروار دیتا ہے اور میں اروانی کر کے نہ اپنے اپیدی قبر جے ڈھنڈے نہ مرواؤ وہ آشکی رسول سی بلکل میں اینی گواؤں اس مندے کو چب نات ہوتی تھی میں شریف رحمت اللہ ان کا والد وہ روتا تھا اس جنہم اس کی قبر جنہم کتنی عذیت ہو رہی ہوئی کہ آر جنہم پترانوں میں ناتان تل آیا چی کہ نبیدِ آشکان خلاف کھڑے ہو رہے ہیں عدالت میں جا جنابِ والا اگر آپ ممتاز قادری کو کسی حوالے سے اور اگلی بات کے ہم ہم کون ہوتے ہیں اگر اللہ رسول اس کو بلانا چاہے ہم روپ نہیں سکتے اور اگر وہ نہ بلانا چاہے کسی باپ کسی کا باپ بھی ممتاز قادری قبال بھی بھی کر نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ ساتھ دیں گے نہ ممتاز کے ساتھ اور انشاءاللہ ہم ممتاز قادری کے ساتھ ہیں بچہ بچہ ساتھ ہیں اور یہ جب بھی کبھی ممتاز قادری کا لفظ آیا کرے سبحان اللہ جذبے سے بتایا کرو تاکہ یہ جو واج کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کو سمجھ آ جائے کہ اے باقی لام مارچہ مارچہ میں جناب و سیاستوں دیئے اتھے عشق ہے اتھے نبی دا پیار ہے اور نبی کے نام سے ٹکر لینے کی احمد کسی حکمران میں نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ ممتاز قادری کو جلد جلد بائزت رہائی دی جائے کیونکہ ہم ہیں مصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہماری حوش بختی ہے کہ اس وقت ہم شباب اسلامی کے چیرمن جناب علامہ حنیف قریشی صاحب کے ساتھ دربار علیہ ڈوڑا شریف پر حاضر ہیں تئیس چوبیس نومبر بزرگانے ڈوڑا شریف کے عرض کے حوالے سے علامہ صاحب قبلہ آپ کی دوسری دفعہ حاضری ہو رہی ہے اس حاضری کے حوالے سے آپ کچھ ہمیں فرمانا چاہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو اولیاء کرام ہیں یہ وہ مقدس نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کی ذات دھائے بابرکات سے اسلام کی ترویج اسلام کی عظمت اور شوکت یہ ہو پائیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چونکہ صاحبِ کوسر ہیں اور جو حضور کی اس کوسر کا ایک رنگ ہے وہ اولیاء کرام بھی ہیں چونکہ کوسر کا مطلب ہے خیرِ کثیر اور اس خیرِ کثیر میں اولیاء امتِ مصطفیہ بھی ہیں اور صبح قیامت تک یہ نفوس قدسیہ آتے رہیں گے اور مختلف علاقوں مختلف جگہوں پر یہ اپنا دین کا یہ نور پھیلاتے رہیں گے اور ان کے ذریعے سے قلوب و ازہان لوگوں کے منور ہوتے رہیں گے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہاں جو القاسم ٹرسٹ کے تحت اتنا منظم اور اتنا تحریکی اور تنظیمی انداز سے اور سب سے بڑی بات یہ کہ تعلیمی بنیادوں پر یہ ایک جو مشن چلایا جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنا راچ اگنا ترقیہ نصیب فرمائے جزاک اللہ ڈاک سب ہم القاسم ٹرسٹ کی پوری انتظامیہ بلحصوص چیئرمن چوہدری امانت علی صاحب کی طرف سے آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ ہماری دعوت پر آستان آلیہ پر بزرگوں نے ڈوڈا شریف کے اور سے پاک پر تشریف لائے جزاک اللہ